موسیقی اغداد کی رات قسط نمبر چوبیس دوسرے روز سلمان بن عامر اپنی تیز رفتار ساننی پر عریش کی طرف لوٹ گیا لیکن نجم لیل کے بارے میں اس نے جو بات کہی تھی وہ پتھر پر لکیر ثابت ہوئی اس دن سورج غروب ہوتے ہی نجم کی سوڈانی کنیز امبر سوک الخیل کے حویلی میں پہنچ گئی جو تولینی شہزادی کا پیغام ملاقات لے کر آئی تھی غالباً وہ ابن حرب کو اپنے رفاقت کا زیادہ انتظار نہ کرانا چاہتی تھی یا خود انتظار نہ کر سکتی تھی امبر نے بتایا کہ کل پہلے پہر شہزادی درینیل کی سیر کو نکلے گی اور مشرقی گھاٹ سے اس کا سفینہ جس میں ایک چوبی کمرہ ہوگا اور شہزادی امبر کے ساتھ اس کمرے میں موجود ہوگی جیزہ کی مغربی گھاٹ کی طرف فرانہ ہوگا ابن حرب کو چاہیے کہ وہ کلہ جیزہ کے سامنے کشتی پر وست دریا میں اس کا انتظار کرے جب شہزادی کا سفینہ وست دریا میں پہنچ جائے اپنے کشتی اس کے قریب لے آئے اور کشتی سے کود کر سفینے میں آ جائے اس میں صرف دو ملہ ہوگے جنہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ وست دریا میں ہی دوسری کشتی سے ایک مسافر سفینے میں آئے گا سفینے کی پہچانی ہے کہ اس کی چوبی رنگ اس کے چوبی کمرے کا رنگ سبز ہوگا اور کھلے دریچے میں شہزادی ایک عام مصری عورت کے لباس پر بیٹھی ہوگی جسے وہ پہچان لے گا کیونکہ اس پر شہزادی کے چہرے پر نکاب نہیں ہوگا سفینہ وہاں سے کلے کو جنوب کی طرف چھوڑتا ہوا جیزہ کے مغربی گھاٹ کی جانے پڑے گا اور گھاٹ سے آگے ایک بستی کے قریب ساحل سے جا لگے گا جہاں سفینے کا سفر ختم ہو جائے گا اور وادی احرام کی سمت نیسا پر شروع ہوگا شہزادی نے اس ملاقات کیلئے احرام کی وادی کو پسند کیا جو ابو الہول کے مابد یا پھر فرون کے مقبرے کے آس پاس کس جگہ ہوگی شہزادی نے تاقید کیا کہ وہ کسی غلام یا خادم کو ساتھ لے کر نہ آئے خواہ وہ کتنا ہی لائق کے اعتماد کیوں نہ ہو اس نے امبر کو یقین دلایا کہ وہ شہزادی کے حدیت کے مطابق دن کا پہلا پہل شروع ہوتے ہی نیل پر پہنچ جائے گا اور کشتی پر وسط دریا میں اس کے سفینے کا انتظار کرے گا جس پر امبر اسی وقت القطائے کو لوٹ گئی اور وہ ایک حیرتنگ سنسنی سے دو چار سوچنے لگا کہ اپنے رفاقت کیلئے نجم اللیل نے اسے محل میں نہیں بولایا جہاں کئی کنیزیں تھی کئی دربان اور غلام تھے اور ان کے علاوہ غالباً نگرانی کی خاطر بندی ترون کے مردوں اور عورتوں کی نادیدہ نظریں بھی تھی بلکہ ملاقات کے اس نے احرام کی وادی یا دوسرے لفظوں میں ایک گنگے بہرے لقو دک میدان کا انتخاب کیا تھا جہاں پھر انہوں کے عظیم اور محیب مخلوطی مقبرے موربہ لب کھڑے تھے اور ان کی ملاقات کا راز کسی دوسرے پر ظاہر نہیں کر سکتے تھے اس احتیاط کا مطلب یہ تھا کہ شہزادی دیکھنے نظروں سے چھپ کر وادی احرام کی کسی خفیہ مقام پر الگ تلگوشی میں ملاقات چاہتی تھی جہاں تنہائی میں اسے اپنی رفاقت کا موقع دے گی اور دونوں کی دلوں میں محبت کی جو حیات افروز بے قراری پیدا ہو چکی ہے اسے تھوڑا سا قرار بخشے گی تنہائی کی اس ملاقات یا رفاقت کے اس نے صرف اپنی کنیز امبر پر اعتماد کیا تھا جو اس کے ساتھ ہوگی وادی احرام کے کسی گوشہ اتنہائی میں تلونی شہزادی سے ایسی خفیہ ملاقات کا تصور بڑا سنسنی خیز اور راحت انگیز تھا جس نے اس کے جسم میں دوڑتے ہوئے سرکش خون کی گردش تیز کر دی کیونکہ وہ اس ملاقات کو اپنی ذات اور اپنی جماعت کے لیے با مقصد بنانا چاہتا تھا رہات خواب میں بھی شہزادی کے تنکستانی حسن اور لمبی لمبی غلافی آنکھوں کے تلسم سے دوچار رہا جو اپنی بینظیر خوبصورتی اور بے مثال جوانی کی راحتوں کا سایہ اس پر ڈالتی رہی اور وہ محسوس کرتا رہا کہ پریجمال شہزادی کا سایہ اس کے طاقت و جسم اور نافرمان خون کو محبت کی ایک نئی وحشت عطا کر رہا ہے نئے دن کا سورج چلو ہوا تو غسل اور ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سوک الخیل سے نکلا اور نین کی طرف چل دیا بستاد کو آباد ہوئے کم و بیش دھائی صدیہ بیت گئی تھی اس طویل مدت میں اس کی نئے آبادیوں کے کچھ ہلکے جبل موتین کی جانب اور کچھ ہلکے دریا کی سمت پھیل گئے تھے اور پرانے بستاد کی جگہ ایک نیابر رونک اور وسیع وریز فستاد وجود میں آ چکا تھا جس کے سامنے اوروس البلاد بغداد کی رونکے اور دلچسپے بھی ماند پڑھنے لگی تھی کیونکہ الکتائی کی نئے آبادی نے سامرہ اور بغداد کی یاد تازہ کر دی تھی پرانہ شہر اور قلعہ نیل کے جزیرہ روزہ کی ثبت واقع تھا جہاں سے ایک راستہ دریا کو نکلتا تھا وہ اسی راستے پر ہو لیا اور شہر کے مضافعات سے گزرتا چلا گیا جن کے خاکستری مکانوں کی چپٹی چھتوں پر تنوروں اور چلوں میں جلانے کے لکڑیوں کے امبار لگے تھے زیادہ کپاس کی خوشکینوں کے گٹھے جمع کیے گئے تھے کپاس چل لینے کے بعد جب کھیتوں سے پودے کاٹے جاتے تو انہیں ایدھن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا مصر کا روزی رسا نیل جو سلاب کے ایاب میں نئی نمٹی کناروں پر اچھالتا اور زمین کو ذرخیز بنا دیتا تھا بڑا چوڑا اور گہرا دریا ہے جس میں قدیم زمانے سے جہاز رانی ہوتی رہی ہے دلونی دور میں بھی زیری اور بلائی مصر کے درمیان سمان کے نقل و حمل کا بڑا ذریعہ دریا نیل تھا اور سمان سے لدوے جہاز اسوان، اززور، فیوم اور فستاسس کے اندرے کی طرف سفر کرتے تھے جو بھیرہ رون کی کنارے نیل کے مغربی ڈیلٹا میں واقع ہے نیل کے دونوں کناروں پر فستات اور جیزہ کے درمیان بھی کشتے چلتی تھی عام طور پر تیسرے پہر جب دن ڈھل جاتا تھا عورتیں اور مرد کشتیوں اور شکاروں پر جنہیں سفینے کہا جاتا تھا دریا کی سیر سے لطف اندوز ہوتے تھے خواتین عموماً سفینوں پر سفر کرتی تھی جن میں کابک نمچو بھی کمرہ یا ہجرہ بنا ہوتا جس کے دریچوں سے مشرقی اور مغربی ساحلوں کا نظارہ دید نہیں ہوتا لیکن دن کے پہلے پہر لوگ دریا کی سیر کو نہیں آتے تھے کوئی اکدو کا کشتی ہی فستات اور جیزہ کے درمیان چلتی دکھائے دیتی ورنہ کشتیاں اور سفینے گھاٹ سے لگ رہتے تھے شہزادی نے غالباً اسی لیے پہلے پہلے نیل کے سفر کا منصوبہ بنایا تھا کہ ساحل پر لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوگی اور متجسس نظروں کے تعاقب سے محفوظ رہے گی گھاٹ پر پہنچتے ابن حرب نے ایک بادبانی کشتی کرائے پر لی جس کا ملہ ایک دیرمبر بوڑا تھا بوڑے لوگ جوان مردوں اور عورتوں کی ملاقات اور سیر کے بارے میں زیادہ تجسس نہیں رکھتے کیونکہ جوانی کے ایام میں خود بھی کئی حسین مرحلوں سے گزر چکے ہوتے اور ایسے ملاقاتوں کو جوانی کا تقاضی قرار دیتے تھے ابن حرب نے واضح کر دیا کہ اس کی کشتی کا رخ جیزہ کی تکیلے کی جانب رہے گا سوڑے دیر بعد ایک سفینہ اسی جانب آئے گا اور ان وسط دریا میں وہ کشتی سے سفینے میں منتقل ہو جائے گا پھر پیش کی قرائے کے ساتھ ملہ کو کچھ انعام بھی دیا جس پر وہ خوش ہو گیا اس نے کشتی کے بعد بان کھول دیئے پول وہ نیل پر تیرنے رگی حد نظر تک دریا میں کوئی کشتی یا سفینہ نظر نہ آتا تھا ابن حرب زنہ نیل کی سیار کر رہا تھا مشرقی ساحل کی زرخز پٹی پر مصری کسان جسے پلاہین کہا جاتا ہے حل چلا رہے تھے مغربی ساحل پر جیزہ کی عبادی تھی پرے سہرہ کا وہ حلقہ تھا جس نے لیویا کے ننگے پہاڑوں تک دامن پھیلا رکھے تھے سہرہ کے پسے منظر میں قدیم فرائنہ کے سربہ پلک احرام مقبرے یوں دکھے دے رہے تھے جیسے ان کی مخروضی چوٹیاں آسمان کی سینے میں کھپ رہی ہوں نیل کے مغربی ساحل پر فرائنہ کے یہ مقبرے پرحیبت اور فنے تعبیر کے اعتبار سے اجائبات عالم میں شمار ہوتے ہیں اس لئے احرام کی وعدی شامی بوکس ویس اشوریوں ایرانیوں یونانیوں رومیوں اور عربوں کے دور میں بھی سیاہوں اور مساپنوں کی دلچسپی کا مرکز رہی ہے بلکہ یہ بات ضرب المسل بن گئی تھی کہ مسل میں آ کر جس نے احرام نہیں دیکھے اس نے مسل نہیں دیکھا ابن حرب کشتی پر سوار محیب احرام دیکھ رہا تھا لیکن اس کی ساری توجہ مشرقی گھاٹ کی طرف تھی کہ سبز کمرے والا سفینہ کب ساحل سے روانہ ہوتا ہے آخر ایک سفینہ نیر کی صدر پر حرکت کرنے لگا اور اس نے گوڑے ملاک کی توجہ دلائی کہ کشتی کو بس دریا میں لے جائے سبز کمرے والا سفینہ جیزہ کے قلعے کے رخ پر تیر رہا تھا اس کی بے اقرار نظروں نے دوری سے اس کے دریچے میں تلونی شہزادی کا حیولہ دیکھ لیا جس نے اپنے چہرے پر نقاب اٹھا رکھا تھا ملاہ بڑی تیزی سے کشتی کو بس دریا میں سفینے کے قریب لے آیا سفینے کے مصری ملاہ بھی معاملے کی نویے جانتے تھے جو ہی ابن حرب کشتی سے سفینے میں کودا ایک ملاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے چند درہ ملاہ کے ہاتھ پر رکھ دیئے اور ایک کابو کنما چوبی کمرے کی طرح بڑھا نمبر نے دردہ کھول کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا چوبی حجرے میں تلونی شہزادی ایک عام مصری عورت کے لباس میں اس کی منتظر تھی جس نے اٹھ کر ابن حرب کا خیر مقدم کیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا بلکہ اس کے فولات کی طرح سخت ہاتھ کی پشت پر اپنے مرضے شونٹ رکھ دیئے یہ نہ صرف دل کی بیچینی کا اظہار تھا بلکہ اس عمر کا ثبوت بھی کہ اس پر اعتماد کرتی ہے سینے کے اندر اگرچہ ابن حرب کا دل بھی اپنے بیقراری کے اظہار کے لئے بری طرح دھرک اور تڑپ رہا تھا لیکن اس نے خود پر قابو رکھا اور اپنی آشکانہ بیتابی ظاہر نہ ہونے دی صرف اس کی بیچین محبت پر مسکرا دیا تشکر اعزادی نظرے اٹھا کر اپنے لمبے غلافی آنکھوں کا تلسن پھوک لے لگی اور وہ اس کے ترکستانی حسن کے جلبے میں کھو گیا یہ اس کتاب ملاقات کا دیباچہ تھا جس پر امبر کے بقول ابو الہول کے معبد یا پھر کسی حرم کے گوشہ تنہائی میں کھلنے والی تھی سردانی کنیز نے اس دیباچے پر توجہ نہیں دی اور نظرے جھکائے بند دروازے کے پاس کھڑی رہی جیسے کچھ نہیں دیکھ رہی اور اسے دیکھنا بھی کیا تھا وہ دونوں پہلو با پہلو بلکل قریب بیٹھے ایک دوسرے کے نظارے میں کھوئے تھے نہ شہزادی کچھ بور رہی تھی نہ ابن حرب کچھ کہہ رہا تھا صرف ان کی نظرے خاموش گفتگو کر رہی تھی انبر اس دیباچے کا مضمون سمجھتی تھی لیکن دلوں کی دھڑکنیں شمار نہ کر سکتی تھی نیل کا بہتہ پانی ان کی بے قراریوں کا گواہ تھا سفینہ جیزہ کے قلعے کو جنوب مغرب میں چھوڑتا ہوا بڑی تیزی سے شمال مغرب کی جانے بڑھ رہا تھا حتیٰ کہ جیزہ کی عبادی پیچھے رہ گئی آگے مغربی ساحل کی زراعتی پٹی پر کھیتوں کے درمیان فلاہین کے ایک چھوٹے سی بستی تھی جس میں گنتی کے چند مکان تھے لیکن دیواروں کا نیچلا حصہ گارے اور بے ترتیب میں ڈنگے پتھروں پر اٹھایا گیا تھا جبکہ اوپر کا سارا حصہ مٹی کا تھا جب نیل میں سلاب آتا اور پانی اس کے کناروں سے اچھل کر ساحل کے نشبی علاقے کے ساتھ مکانوں میں بھی داخل ہو جاتا تب فلاہین اپنے گدے اور اونٹ لے کر جن کے ذریعے وہ کھیتی باری کرتے تھے اونچی جگہ پر چلے جاتے مگر کبھی کبھی جانور پر ہی چھوڑ جاتے تھے جب پانی اتر جاتا فلاہین بھی ساحلی پٹی پر واپس آ جاتے جو دلدر اور کیچڑے میں تبدیل ہو جاتی اور وہ اسی کیچڑے کو فصل کیلئے تیار کرتے تھے بعض اوقات تیز سلاب کی وجہ سے ان کے گھروندے ڈھائے جاتے اور دوبارہ تعمیر کرنا پڑتے تھے سفینہ اسی بستی کے قریب ساحل سے لگا جس سے کنارے کے کھونٹوں سے باندھیا گیا اور تلونی شہزادی ایک عام مصری عورت کی لباس میں اپنے کنیس کی ہمرا چوبی تختوں پر چلتی جو سفینہ اور ساحل کے درمیان رکھ دیئے گئے تھے کنارے پر آگئی ابنہر پیچھ پیچھے تھا ایک مصری اثر بڑا پہلے سے وہاں موجود تھا اور اس کے قریب دو ملہ گدے لئے کھڑے تھے جن پر پالان بندے ہوئے تھے ساحل سے وادی احرام کے طرف نیا سفر شروع ہوانا تھا جیسا کہ امبر پہلے اطلاع دے چکی تھی جب بڑا مصری شہزادی کی طرف بڑا تو وہ ابن حرب کو بتانے لگی کہ یہ بڑا مصری حکومت کے طرف سے فرائنہ کے مقبروں کا سرکاری نگران اور ہمیں اپنے راہنمائی میں وہاں تک لے جائے گا اس نے یہ انکشابی کیا کہ بڑا مصر کے اس قدیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو رومی اہد حکومت سے نسل در نسل احرام کی نگہبانی اور رہبری کا فرض ادا کرتا چلا رہا ہے امی اور عباسی دور میں بھی یہ فرض اسی خاندان کے سپود رہا ان کی سواری کے لئے صرف دو گدوں پر پالان بانے گئے تھے مگر ابن حرب نے گدے پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور اپنی جگہ امبر کو سواری کا موقع دیا دونوں ملہوں نے لگامیں سمحان لی اور بڑے مصری کے پیچھے پیچھے کھیتوں کے درمیان جہاں کہیں کہیں کھچور کے درخت بھی کھڑے تھے اس راستے پر ہو لیے جو احرام کی وادی کو جاتا تھا ساہری پٹی سے آگے ایک طبیل پہاڑی نمہ پشتا شمال نے جنوباں کئی میل تک پھیلا تھا اور آج بھی پھیلا ہے احرام کو جانے والا راستہ اس پشتے کے جنوب میں جیزہ کے قریب سے نکلتا تھا لیکن شہدادی جیزہ کے گھاڑ کو مسئلے تن پیچھے چھوڑ آئی تھی اور اب کھیتوں کے ساتھ ساتھ جنوب مغرب کے طرف انہیں انہیں وہاں تک جانا تھا جہاں سے وہ وادی احرام میں داخل ہو سکتے تھے پلاہین کی بستی سے مغرب کی سیدھ میں سفر کر کے وادی میں پہنچنا مشکل تھا طبیل پہاڑی پوچھتے کے علاوہ جس کی بلندی عبور کر کے وہ دوسری جانب اتر سکتے تھے اس نشبی علاقے میں دلدل اور کیجل کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اس لئے جنوب مغرب کا راستہ اختیار کیا گیا ابن حرب کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس سفر کا ہر منظر جو کہیں نہ کہیں شہدادی کے ساتھ اس کی ملاقات تنہائی پر ختم ہونے والا تھا پہلے سے ترطیب دیا گیا اور ہی احتیاط مدنظر رکھی گئی تھی کہ عام لباس کے باوجود وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے یہ خیال بھی گزرا کہ بڑا مصری اس کے اصلے سے آگا ہے اور جب شہدادی کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے اس نے بڑے مدھم اور محتاط الفاظ میں اپنے خیال کا اظہار کیا تو اسے تسلیم کرنا پڑا کہ صرف بوڑا اس کی شاہیہ سے جانتا ہے مگر اسے تاقید کر دی گئی ہے کہ کسی سے اظہار نہ کرے اور وہ نہیں کرے گا بوڑا اس چھوٹے سے کاف لے کے آگے کے کھیتوں سے گزرتا چلا گیا اور اڑائی تین میل کا فیستہ طے کر کے ایک جگہ پہنچ گیا جہاں طویل پہاڑی پشتہ ختم ہوتا تھا وادی نیل پشتے کے مشتی کی سمت اور وادی احرام مغربی جانب ہے آخر نیل کی وادی سے نکل کر وہ احرام کی سنگلاخ اور بنجر وادی میں داخل ہوئے وہاں سے ان کا روح شمال کے طرف ہو گیا جدر ابو الہول کا عظیم الحیت اور کو پیکر مجسمہ زمین پر پھوسکرا مارے بیٹھا ہے پھر انہوں کے مقبریں ابو الہول کی پرلی جانب واقع ہے معزی سامین حضرات ابو الہول شیر اور آدمی کے مخلوط آزا کا مجسمہ ہے مصری اس دیوتا کو حیبتناک اور طاقت کا نشان سمجھتے تھے سنگلاخ بنجر اور ریتری زمین پر سفر کرتے جو تھوڑے سے ابھار کے ساتھ دیوتا کے مجسمے تک چڑی گئی تھی بلاخر وادی احرام کے دروازے پر پہنچ کے ابن حرب کا خیال تھا کہ ابو الہول 66 فٹ اونچا ہے دھر درندے کا اور سر انسان کا جو 13 فٹ اور 9 انچ لمبا ہے قدیم مصری رواج کی طرح اس پر شاہی بگ یہ ٹوپی نظر آتی ہے وہ 66 فٹ کے قد کے ساتھ اپنی چار ٹانگے ٹیکے اور سنگلاخ زمین پر اپنے حیبتناک پنجے گاڑے بیٹھا ہے اس کے پنجوں میں پانچ فٹ ارز کا ایک چھوڑا سا مابد یا مندر بنایا گیا ہے جہاں پہنچنے کے لئے آدمی کو پہلے پندرہ سیڑیوں کا ایک سنگی زینہ چڑھنا پھر پندرہ سیڑیوں کا دوسرا زینہ اترنا پڑتا ہے دونوں زینے عبور کر کے آدمی مابد کی مقدس تنہائی میں پہنچ جاتا ہے ابو الہول کو دیکھ کر جو انسان اور شیر کے آزا کا مخلوط دیوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ وہ زمین پر اپنی حیبتناک سنگینی کے ساتھ بیٹھا گویا احرام کی پاس بانی اور نگے بانی کا فرض ادا کر رہا ہے کیونکہ اس کا رخ شمال کی جانب ہے جدر فرائنہ کے فلک بوس احرام کھڑے ہیں مابد ابو الہول کی مقدس تنہائی میں شہزادی سے ملقات کا خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ بڑا مصری رہبر چھوٹے سے کافلے کو لے کر آگے بڑھا اور ابو الہول کے دروازے سے گزر کر احرام کی سنگلاخ وادی میں داخل ہو گیا اب اس کا رخ حرم کبیر کی طرف تھا جو فیرون خوفو کا مقبرہ اور تمام احرام سے بلند ہے یہ سر بھا فلک احرام مصر کے چوتھے خاندان نے تعمیر کرائے تھے جو پچیس سو سے لے کر دو سو دوہزار سات سو پچاس کبرے مسیح تک برسر اقتدار رہا اور سب سے بڑا احرام فیرون خوفو کا ہے جس کے بعد فیرون ہفرے اور فیرون منخرے کے احرام بھی اجابات زمانہ میں شمار ہوتے ہیں احرام اسی بنجر اور بے آبو گیا وادی میں واقع ہیں جو مغرب کی جانب سہرا کے حلقے سے جدہ ملتی ہے فیرون خوفو کا احرام جہاں اسے اپنی ملکہ کے ساتھ دفن کیا گیا تھا تین ایکڑ کے رقبے میں پھیلا اور چار سو اکیاسی فٹ بلند ہے شمالی جانب کی ترچی بلندی کو دیکھا جائے تو ترچی بلندی چھے سو بارہ بد تک جا پہنچتی ہے حرم کا نچلا حصہ چکور اور ہر سمجھ سے آٹھ سو اٹھ سو فٹ طویل ہے اس پر استعمال ہنوری چٹانوں کا اندازہ دو لاکھ تین سو لگایا گیا ہے چٹان کا وزن ہر چٹان کا وزن اڑائی ٹن سے کم نہیں اور انہیں باہم اس طرح پیوس کیا گیا ہے کہ جھوڑ نظر نہیں آتا یونانی موررخ ہیرے ڈوٹس کے بقول اس کی تعمیر پر ایک لاکھ نصری مزدور اور کاریگر بیس سال تک کام کرتے رہے تھے تب جا کر فیرون کا یہ عزیب اور مہی مقبرہ مکمل ہوا اس کا دروازہ شمالی جانب سطح زمین سے ایک ترچی بلندی پر ڈوٹسو فٹ سے بھی کچھ زیادہ اونچائی پر واقعے لیکن بند ہے جسے کھولنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اس کے مقابلے میں فیرون حفرے کا حرم چار سو اکیون فٹ اونچا اور خوفو کے حرمیں کبیر سے تیس فٹ چھوٹا ہے لیکن ایسے جگہ تعمیر کیا گیا جس کی سطح اونچی ہے اس لئے دیکھنے میں خوفو کے حرم سے بلند نظر آتا ہے اس وعدی میں تیسرا بڑا حرم فیرون منخ خریہ کا ہے جو صرف دو سو اٹھارہ فٹ اونچا ہے دوسرے مقبرے چھوٹے ہیں حرم کبیر کے پاس پہنچ کر جب بڑے مستی کا ایک نائب اس کافلے کا منتظر تھا سودانی لونڈی فوراں گدے سے اتر رہی پھر اپنے اس پر اپنے مالکن کو اترنے میں مدد دی ابن حرم نے حرم اور ارگد کی زمین کو غور سے دیکھا وہاں کوئی گوشہ تنہائی نظر نہ آیا ہے سوائے اس کے کہ شہزادی احرام کے بڑے مصر کی نگران اس کے نائب تونوں فلاہین اور سودانی لونڈی امبر کو وہیں چھوٹ دے اور اسے حرم کی دوسری جانب لے جائے جب وہ کسی گوشہ یا کسی چٹان کی اوٹ میں تنہائی کی ملاقات کر سکیں جب یہ پریشان سا خیال اس کے ذہن سے گزر رہا تھا شہزادی قریب آئی اور مدھم آواز میں بولی ابن حرم ہم نے بڑے مصر نگران سے فیرون خوفو کا حرم دیکھنی کی فرمیش کی تھی یہ حرم کے اندر جانے کا راستہ جانتا ہے اس لیے ہم یہاں آئے ہیں اور اسی حرم کے خاص کمرے میں تمہیں اپنے ساتھ تنہائی کا موقع دیں گے ابن حرم کے جسم میں سنسنی کی ایک تیز بہر دوڑ گئی اس نے تنہائی کی ملاقات کے لیے فیرون خوفو کا مقبرہ پسند کیا اور اسے مقبرے کے اندر لے جانا چاہتی ہے شاید یہ جاننے کے لیے کہ اس حیبتناک بحشت انگیز تاریخ قبر کی تنہائی میں جس کے تصوری سے انسان پر خوفتاری ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا کیا سلوک کرتا اور اپنی بحشت نے بیرہم طاقت کو برکرا رکھ سکتا ہے نہیں وہ اس کے ساتھ مقبرے کی تاریخ تنہائی میں اترنے کے خیال سے تو حراسہ یا پریشان نہ ہو سکا البتہ حیران ضرور تھا پوچھنے رکھا کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ فیرون کے مقبرے میں میرے ساتھ محبت کی ملاقات کرو یہ تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے بھی ایک عزاز ہوگا کہ ہم فیرون کے مقبرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیمان کریں گے پھر اسی سرگوشانہ لہجے میں بتانے لگی ابن حرب خلیفہ مامون الرشید کے بعد یزاز صرف ہمیں اور تمہیں حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اس عزیر مقبر میں داخل ہوں گے فیرونی شہزادی کے الفاظ نے ابن حرب پر سنسری کی نئی کہفت تاریخ کر دی کہ خلیفہ مامون کے بعد صرف ان دونوں کو حرم کے اندر جانے کا موقع مل رہا ہے مامون الرشید 98 تا 218 حجری جب اپنے اہد خلافت میں پستات آیا تو اس نے خوفو کے حرم میں داخل ہونے اور اس اندر سے دیکھنے کے لیے ایک سلم خودوائی تھی کیونکہ حرم میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا شمالی دیوار میں واحد دروازہ ڈیٹ دو سو فٹ کی تیچی بلندی پر اس طرح بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی شخص اسے توڑ کر اندر داخل نہ ہو سکے خلیفہ مامون حرم کے اس شمالی دیوار کی بنیاد میں سرنگ کھودنے کا حکم دیا زیرہ زمین سرنگ سے جو 24 فٹ کے لگ بھگ چوڑی تھی پھر ان کے مقبر میں داخل ہوا پھر مامونی کے حکم سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا بڑا مصری راہب اپنے نائب کے ساتھ سرنگ کے دھانے میں اس شگاب کا مشاہدہ کر رہا تھا جو چند پتر اکھار کر اس لئے پیدا کیا گیا تھا کہ تلونی شہزادی اپنے مہمان کے ہمراہ اندر جا سکے شگاب کو اچھی طرح دیکھ لینے کے بعد وہ واپس آیا اور شہزادی کو سرنگ کے طرف چلنے کے لئے کہا وہ ابن حرب اپنی سرنگ کنیز کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لی اسی اصنابہ نائب نے جو سرنگ کے شگاب کے پاس کھڑا تھا ایک مشل روشن کر دی تھی بڑے مصری نے آتے ہی مشل اس کے ہاتھ سے لی اور اپنے نائب مصری فلاہین کے ساتھ باہر کی نگرانے کے چھوڑ کر خود سرنگ کے شگاب میں اتر گیا شگاب اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی بہ خوبی اندر داخل ہو سکتا تھا لیکن سرنگ چونکہ ستھ زمین سے بہت نیچے تھی اس لئے شگاب میں داخل ہو کر نیچے اترنا پڑتا تھا بڑے مصری کے بعد شہزادی بھی اندر جانا چاہتی تھی کہ ابن حرب نے سے روک دیا اور خود شگاب میں اترا اس کے بعد تلونی شہزادی اور کنیز امبر باری باری اندر اتر گئی بڑا مصری جو زیر زمین سرنگ میں داخل ہو کر رک گیا اور انہیں روشنی دکھا رہا تھا تینوں کے اندر پہنچ جانے کے بعد آگے بڑھا زمین کے اندر سرنگ کافی کھلی اور سیدھی حرم کے بطن میں چلی گئی تھی لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی گھٹن اور ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی جو عام طور پر ایسے مقامات پر پائی جاتی ہے جنہیں سال ہا سال سے بند رکھا گیا ہو جبکہ خوفو کا حرم اگر پونے تین ہزار سال قبل مصری سے بند پڑا تھا تو غالباً عباسی خلیفہ معمون کے بعد اس کی خودوائی ہوئی سرنگ بھی کم و بیش پون سے دیگے بعد کھولی گئی تھی وہ گھٹن اور بو سرنگ کے اتنے طویر عرصے سے بند رہنے کی تھی سرنگ کے فرش پر گرد گھر کسی تیجمی تھی اس کی چھتوں دیواروں پر بھی گرد و غبار کا جالہ لڑک رہا تھا جو مشل کی روشنی میں لڑک رہا تھا کیونکہ شگاپ کے راستے ہوا سرنگ میں داخل ہو رہی تھی اس پر کسی تلسمی جال کا شبہ ہوتا جو جو وہ آگے بڑھے تاریکی بڑھتی چلی گئی جو مشل کی زرد روشنی میں کٹتی اور چھٹتی رہی کم و بیش 160 فٹ زمین کے پیٹ میں چلنے کے بعد سرنگ حرم کے اس دلوان اسلامی راستے سے مل گئی جو شمالی دیوار میں 1500 فٹ کی بلندی پر واقع حرم کے واحد دروازے سے تلچھا زمین پر آتا اور مقبرے کے نامعلوم زمین دوز ہجرے کی جانب کہیں نیچے اترتا تھا اس طبیل اور تیچھے اسلامی راستے پر جو 1500 فٹ کی بلندی سے آتا اور کہیں زیادہ گہرائی میں زمین کے اندر اترتا تھا ایک ہجرہ نہ جانے کس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا اباسی خلیفہ کی خدوائی سرنگ ختم ہو گئی اور بڑا مصری راہ بر مشل اٹھائے اس تیچھے اسلامی راستے پر جا نکلا جو شمال سے جنوب کی طرف بطن زمین میں ہجرے میں جاتا تھا بڑے رہبر کے پیچھے پیچھے اور تینوں بھی سرنگ سے نکر کر ڈھلوان سلامی راستے پر آ گئے اور جنوب کی طرف تیچھے اتر گئے اس تیچھے راستے پر ابن حرب نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا جو سرنگ وہ عبور کرائے تھے وہ سطح زمین سے کئی فٹ گہری گویا زمین کے اندر تھی اور ڈھلوان سلامی راستہ سرنگ سے بھی کچھ نیچے مزید بطن زمین میں اتر رہا تھا حرم کے اندر اگرچہ کسی خطرے کا امکان نہیں تھا پھر بھی ابن حرب کا ایک ہاتھ شہزادی کے نرم و گداز ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ تلوار کے سخت قبضے پر تھا کہ آن واحد میں کسی انسانی یا غیر انسانی خطرے کا مقابلہ کر سکے ڈھلوان راستہ نیچے اور نیچے زمین کے پیٹ میں اترتا چلا گیا تقریباً ستر فٹ چلنے کے بعد بڑا رہبر ایک جگہ رک گیا اس کے ساتھ انہیں بھی رک جانا پڑا وہاں سے ایک راستہ مغرب کی جانب اوپر کو جاتا تھا پورے نے بتا کہ یہ راستہ حرم کی گیلری میں جاتا ہے جو بڑی کشادہ ہے اسی گیلری سے ایک راستہ ایوان شاہی کی طرف نکلتا ہے جسے فیرون خوفوں کی آخری آرامگا کہنا چاہیے لیکن فیرون کی لاش جسے ہنیوت کر کے شاہی تابوت میں رکھا گیا تھا وہاں موجود نہیں کیونکہ مصری چوتھے خاندان کے فیرونوں سے ناراض ہو گئے تھے جو ان پر جبر و تشدد کرتے رہے اس لئے انہوں نے بغاوت کی اور فرانہ کی ممیہ یعنی کی ہنوز شدہ لاشیں ان کے مقبروں سے نکال کر باہر پھینک دی تھی محضی سامین اس بغاوت کا سبب پرہوت تھے جنہوں نے فرانہ کے چوتھے خاندان کو ظالم و جابر قرار دیا احرام کا بانیہ موجد مصری نشور الحویت تھا جس نے سب سے پہلے تیسے خاندان کے فیرون زوسر کے لئے حرم تعمیر کرایا تو زینو والا یہ حرم آج بھی سکرا میں موجود ہے چوتھے خاندان کے فیرونوں نے اس کے بعد احرام بنوائے الحویت کی حرم سازی کی بنیاد موت کے مصری فلسفے پر تھی بعد ازاں مصری نے اسے دیوتا قرار دے دیا اور پروہتوں نے الہویت کی عبادت شروع کر دی انہیں پروہتوں نے چوتھے خاندان کے خلاف بغاوت کی اور فرائنہ کی لاشیں تک ان کے مقبروں سے نکال کر پھینکی پھر پروہتوں کی مدد سے پانچمہ خاندان برسے اقتدار آیا اس خاندان کا تعلق شمالی مصر سے تھا فیرون خوفو کی لاش بھی اس کی وفات کے تھوڑے ارسے بعد مجھتر مصری حرم سے نکال کر لے گئے تھے لیکن انہیں لاش سے کیا وہ تو صرف فیرون کا مقبرہ دیکھنے آئے اس لیے وہ انہیں شاہی گیلری میں لے یہ چلتا ہے بڑے مصری مشہل اٹھائے اس نئے راستے پر ہو لیا جو مغربی جانب اوپر کو جاتا تھا اس ڈھلوان راستے پر چلتے وہ ایک کشادہ گیلری میں پہنچ گئے جو تقریباً سو فٹ لمبی اور چالیس فٹ کے لگ بگ چوڑی تھی اس گیلری میں پہنچ کر انہیں محسوس ہوا کہ کہیں سے تازہ ہوا وہاں آ رہی ہیں حالانکہ حرم کی برونی دیواروں کی بھاری بھرکم چٹانے باہم اس طرح پیبست کر دی گئی تھی کہ ہوا کے داخلے اور خراج کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا اس کے باوجود انہوں نے تازہ ہوا کی ہلکی سی لہر گزرتی محسوس کی گیلری غالباً فیرون خوفو کی نشیزگاہ چہل قدمی کے لئے بنائی گئی تھی حالانکہ فیرون کی لاش مقبع میں موجود نہیں تھی پھر لاشی نہ تابوت سے نکل کر چہل قدمی کر سکتی ہے نہ انہیں کوئی کمرہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن موت کے مصری فلسفے کے مطابق فرائنہ کے روز مرہ استعمال کی اشیاء بھی ان کے مقبروں میں رکھی جاتی تھی تاکہ موت کے بعد وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کریں گیلری کا مغربی راستہ فیرون کے ایوان خاص سے دوسرے الفاظ میں آخری آرامگاہ کی طرف جاتا اور بڑے مصری رہبر کے بقول اس شاہی ایوان کے آگے شمال کی جانب پانچ ہجرے اور تھے جو شاید اس کے خادمانیں خاص کے لئے تیار کی گئے تھے اشیادہ گیلری کے جنوب مصری کی گوشوں سے ایک ڈھلوان سلامی راستہ مغرب کی طرف نافر زمینے اترتا تھا جو ملکہ کی شاہی بارگاہ یا آخری آرامگاہ میں جاتا تھا اچانک بڑا رابر شہزادی سے مخاطب ہوا شہزادی صحبہ آپ نے ملکہ مصر آجانی کی شاہی بارگاہ کو دیکھنے کی فرمیش کی تھی اس لئے ہم ملکہ کی شاہی بارگاہ میں اتریں گے جو زمین کی کئی تہوں کے اندر ہے بڑے نے شہزادی صحبہ کے الفاظ سے اس لئے مخاطب کیا تھا کہ وہ تینوں تلونی شہزادی کے عالی حیثے سے آگا تھے اس کی اسلط پر اخبا کا پردہ دوسروں کے لئے ڈالا گیا تھا اس لئے وہ خود بھی ایک عام مصری عورت کے لباس میں نکلی تھی تاکہ دیکھنے والے اسے پہجار نہ سکیں بڑا مشل اٹھائے جنوب کی طرف اترنے والے ترچھے سلامی راستے پر ہو لیا اور ابن حرب کے ہاتھ پر نجم اللیل کی گریفت مضبوط ہو گئی وہ راستہ کو زیادہ ہی ترچھا ڈھلوان اور طویل بھی تھا اور دو سو پھر سے کم طویل نہ تھا مشل کے زرد روشنی میں بطن زمین کے اندر اترتا ہوا تاریخ راستہ عبور کر کے وہ بلاخر ملکہ کی شاہی بارگاہ کے دروازے میں پہنچے یوں تو پورے حرب میں قبروں کا سب پرہول سناٹا تاریخ ہے لیکن ملکہ کی اس زرد من بارگاہ میں وہ سناٹا کچھ اور گہرا اور محیب ہو گیا تھا اور وہاں خوب کی آنجھانی لہر بھی حرکت کر رہی تھی ملکہ کی شاہی بارگاہ راستہ خطتام پر مغربی جانب دو ایوانوں پر مشتمل تھی ایک ایوان نشست دوسرا ایوان راحت یا آخری آرامگاہ سے پہلے وہ ایوان نشست میں داخل ہوئے جہاں پونے تین ہزار سال قبل مسیح استعمال ہونے والا پتھر کا کچھ سامانے آرائش موجود تھا مگر اس پر صدیوں کی گر جم چکی تھی اور ہوا کی غیر محسوس لہر اس زرد من مقبرے میں چل رہی تھی آگے ملکہ کا ایوان خواب تھا جس کے وسط میں پتھر کا ایک تابوت کسی ترسم کی طرح فرش پر پڑا نظر آیا تابوت کا ڈھکنا بھی موجود تھا ملکہ کی لاش کا اصل صندوق سنگین تابوت کے اندر رکھا گیا ہوگا اور معلوم نہیں اس تابوت کے اندر صندوق کو صندوق میں ملکہ کا ہنوز شدہ مردہ جسم میں موجود تھا یا نہیں البتہ سنگین تابوت کو دیکھ کر انہیں یہ احساس پری شدہ سے ہوا کہ وہ ملکہ کی آخری آرامگا دیکھ رہے ہیں موسیقی